السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی لیگرز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈرامر سے اہور پرینور کی نیکس آنے والی اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے دو میں آپ کو ڈرامر سے اہور پرینور کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس چارٹ در ریویو ڈرامر سے اہور پرینور نازن اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے اس کی نیکس اپیسوڈ نازن بہت کمال کے دھماکے دار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ بانو یعنی بی جان اپنے شہر یعنی تیفے کی شادی پری سے کروا رہی ہے اور یہ شادی وہ اس طرح سے کروا رہی ہے کہ پری اگر شادی کر لے گی تیفے سے تو اس طرح سے اس کی جان بچ جائے گی اسی وجہ سے پری کی والدہ اس بات کے لیے اگری ہوئی ہے کیونکہ وہ بانو بی جان کی بات ہمیشہ سے مانتی آ رہی ہے تو یہ بات تو وہ لازمی ان کی مانیں گی نا اپنی بیٹی کے زندگی کا سوال ہے جس کے بعد بانو بی جان یہی کہے گی کہ بس آج رات ہی میرے شہر کے ساتھ تمہیں یعنی پری کی شادی ہے پری کا نکاح ہو جائے گا جس کے بعد بانو یعنی بی جان میں اپنے شہر کے پاس تیفی کے پاس جائے گی اس کو اس خبری کے بارے میں بتائے گی تاکہ وہ نور کے بارے میں اپنے دل سے خیال نکال دے اور نور کے شادی وہ ساتھ سے کروا دے گی اس طرح سے نور کا بھی کام ہو جائے گا جس کے بعد نازلین آپ دیکھیں گے کہ اپنے شہر کو ممو میٹھا کروائے گی اور یہی کہے گی کہ آج رات تمہاری شادی ہے پری سے یہ باغ سن کے تیفی اگرانا پریشان سا ہو جائے گا جس کے بعد تیفی یہی کہے گا بانو سے کہ تم نے تو مجھے اگلے ہفتے کا کہا تھا لیکن اس طرح سے کیسے لیکن بانو یہی کہے گی بڑے کہتے ہیں نا کہ نیک کامیں دیری کیوں اس لئے آج ہی تمہارا بس نکاح ہے یعنی وہ جل سے جل سارا کام کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے جادو کا اثر ہے وہ برقرار رہے کیونکہ اس کے جادو کا اثر ختم ہو گیا پھر تو پری واپس نارمل ہو جائے گی اور ساتھ کی محبت وہی کی وہی پر ہے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ ساتھ جو بیچارہ دل سے بہت زیادہ چوٹ ہو گیا ہے جکنا چور ہو گیا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے پری کی اتنی زیادہ محبت میں مبتلا تھا لیکن پری کا آگے سے ریاکشن جو ہوا ہے بیچارہ بہت زیادہ اپسٹ ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھائے گی نور اسے قریب ہونے کے لئے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گی اس کے دکھ کا مدعوہ کرے گی اور اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈ ہو جائے گی اور نور کی شادی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ساتھ سے ہی ہو جائے گی اور یہ سب کچھ بانو بیجن یہی کہیں گے میری وجہ سے ہوا ہے لیکن ایڈرین ناظرین کالا جادو کا اثر جو ہے کچھ عرصی کچھ وقت کے لئے رہے گا اور اس کے بعد وہ جب ختم ہو جائے گا پھر واپس سب کچھ نارمل ہو جائے گا اور جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ ہور اپنی لائف میں بہت سیٹسفائے ہے اور تیفی جیسے کہ ہور جو اپنی لائف میں بہت سیٹسفائے ہے اور کاشی کے ساتھ بہت اچھی زندگی ہیپی لائف گزار رہی ہے اس طرح سے ان کی زندگی بہت اچھی گزار رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ان کے کوئی بیبی بھی ہونے والا ہو جائے یہ ڈراما ناظرین تین دوستوں تین سہیلیوں پر بنایا گیا ہے جن کے قسمہ جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہے بس ان کے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے جا رہے ہیں آپ کو ڈراما سے ہور پری نور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہن نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی لیگرز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل درامر سے اہور پری نور کی نیکس آنے والی اپیسوڈ ناسین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لئے میں آپ کو درامر سے اہور پری نور کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے درامر سے اہور پری نور ناسین اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے اس کی نیکس اپیسوڈ ناسین بہت ہی کمال کی دھماکردار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ بانو یعنی بی جان اپنے شہر یعنی تیفی کی شادی پری سے کروا رہی ہیں اور یہ شادی وہ اس طرح سے کروا رہی ہیں کہ پری اگر شادی کر لے گی تیفی سے تو اس طرح سے اس کی جان بچ جائے گی اسی وجہ سے پری کی والدہ اس بات کے لئے اگری ہوئی ہیں کیونکہ وہ بانو بی جان کی بات ہمیشہ سے مانتی آ رہی ہیں تو یہ بات تو وہ لازمی ان کی مانیں گی اپنی بیٹی کے زندگی کا سوال ہے جس کے بعد بانو بی جان یہی کہے گی کہ بس آج رات ہی میرے شہر کے ساتھ تمہیں یعنی پری کی شادی ہے پری کے نکاح ہو جائے گا جس کے بعد بانو یعنی بی جان اپنے شہر کے پاس تیفی کے پاس جائے گی اس کو اس خبری کے بارے میں بتائے گی تاکہ وہ نور کے بارے میں اپنے دل سے خیال نکال دے اور نور کی شادی وہ ساتھ سے کروا دے گی اس طرح سے نور کا بھی کام ہو جائے گا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اپنے شہر کو مو میٹھا کروائی گا اور یہی کہے گی کہ آج رات تمہاری شادی ہے پری سے یہ بات سن کے تیفی اگر میں پریشان سا ہو جائے گا جس کے بعد تیفی یہی کہے گا بانو سے کہ تم نے تو مجھے اگلے ہفتے کا کہا تھا لیکن اس طرح سے کیسے لیکن بانو یہی کہے گی بڑے کہتے ہیں نا کہ نیک کامیں دیری کیوں اس لئے آج ہی تمہارا بس نکاح ہے یعنی وہ جل سے جل سارا کام کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا جادو کا اثر ہے وہ برقرار رہے کیونکہ اس سے جادو کا اثر ختم ہو گیا پھر تو پری واپس نارمل ہو جائے گی اور ساتھ کی محبت وہی کی وہی پر ہے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ ساتھ جو بیچارہ دل سے بہت زیادہ چوٹ ہو گیا ہے جکنا چور ہو گیا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے پری کی اتنی زیادہ محبت میں مبتلا تھا لیکن پری کا آگے سے ریاکشن جو ہوا ہے بیچارہ بہت زیادہ اپسٹ ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھائے گی نور اس سے قریب ہونے کے لئے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گی اس کے دکھ کا مدعوہ کرے گی اور اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈ ہو جائے گی اور نور کی شادی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ساتھ سے ہی ہو جائے گی اور یہ سب کچھ بانو بیجن یہی کہیں گے میری وجہ سے ہوا ہے لیکن ایڈ دن ناظرین کالا جادو کا اثر جو ہے کچھ عرصی کچھ وقت کے لئے رہے گا اور اس کے بعد وہ جب ختم ہو جائے گا پھر واپس سب کچھ نارمل ہو جائے گا اور جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ ہور اپنی لائف میں بہت سیٹسفائے ہے اور تیفی جیسے کہ ہور جو اپنی لائف میں بہت سیٹسفائے ہے اور کاشی کے ساتھ بہت اچھی زندگی ہیپی لائف گزار رہی ہے اس طرح سے ان کی زندگی بہت اچھی گزار گی اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ان کے کوئی بی بھی ہونے والا ہو جائے یہ ڈراما ناظرین تین دوستوں تین سہیلیوں پر بنایا گیا ہے جن کے قسمہ وہ ایک جیسے ہی ہے بس ان کے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے جا رہے ہیں آپ کو ڈراما سے ہور پری نور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیس لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پریس کرنا ہے تکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو گن افن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی لیگرز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے ہور پری نور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لیے میں آپ کو ڈراما سے ہور پری نور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس چارٹ ریویو ڈراما سے اہور پری نور ناظرین اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی دھماکردار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ بانو یعنی بی جان اپنے شوہر یعنی تیفے کی شادی پری سے کروا رہی ہیں اور یہ شادی وہ اس طرح سے کروا رہی ہیں کہ پری اگر شادی کر لے گی تیفے سے تو اس طرح سے اس کی جان بچ جائے گی اسی وجہ سے پری کی والدہ اس بات کے لیے اگری ہوئی ہیں کیونکہ وہ بانو بی جان کی بات ہمیشہ سے مانتی آ رہی ہیں تو یہ بات تو وہ لازمی ان کی مانیں گی نا اپنی بیٹی کے زندگی کا سوال ہے جس کے بعد بانو بی جان یہی کہے گی کہ بس آج رات ہی میرے شوہر کے ساتھ تمہیں یعنی پری کی شادی پری کے نکاح ہو جائے گا جس کے بعد بانو بی جان اپنے شوہر کے پاس تیفی کے پاس جائے گی اس کو اس خبری کے بارے میں بتائے گی تاکہ وہ نور کے بارے میں اپنے دل سے خیال نکال دے اور نور کے شادی وہ ساتھ سے کروا دے گی اس طرح سے نور کا بھی کام ہو جائے گا جس کے بعد نازلین آپ دیکھیں گے کہ اپنے شوہر کو ممو میٹھا کروائے گا اور یہی کہے گی کہ آج رات تمہاری شادی ہے پری سے یہ بات سن کے تیفی ایک دم ہرانا پریشان سا ہو جائے گا جس کے بعد تیفی یہی کہے گا بانو سے کہ تم نے تو مجھے اگلے دن اگلے ہفتے کا کہا تھا لیکن اس طرح سے کیسے لیکن بانو یہی کہے گی بڑے کہتے ہیں نا کہ نیک کامیں دیری کیوں اس لئے آج ہی تمہارا بس نکاح ہے یعنی وہ جل سے جل سارا کام کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا جادو کا اثر ہے وہ برقرار رہے کیونکہ اس کا جادو کو اثر ختم ہو گیا پھر تو پری واپس نارمل ہو جائے گی اور سارا کی محبت وہی کی وہی پر ہے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ سارا جو بچارہ دل سے بہت زیادہ چوٹ ہو گیا ہے جکنا چور ہو گیا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے پری کی اتنی زیادہ محبت میں مبتلا تھا لیکن پری کا آگے سے ریاکشن جو ہوا ہے بچارہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھائے گی نور اسے قریب ہونے کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گی اس کے دکھ کا مدعوہ کرے گی اور اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈ ہو جائے گی اور نور کی شادی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سارا ہی ہو جائے گی اور یہ سب کچھ بانو بی جن یہی کہیں گے میری وجہ سے ہوا ہے لیکن ایڈرین ناظرین کالا جادو کا اثر کچھ عرصی کچھ وقت کے لیے رہے گا اور اس کے بعد وہ جب ختم ہو جائے گا پھر واپس سب کچھ نارمل ہو جائے گا اور جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ ہور اپنی لائف میں بہت سیٹسفائے ہے اور تیفی جیسے کہ ہور جو اپنی لائف میں بہت سیٹسفائے ہے اور کاشی کے ساتھ بہت اچھی زندگی ہیپی لائف گزار رہی ہے اس طرح سے ان کی زندگی بہت اچھی گزرگی اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ان کے کوئی بی بھی ہونے والا ہو جائے یہ ڈراما نازل تین دوستوں تین سہیلیوں پر بنایا گیا ہے جن کے قسمہ وہ ایک جیسے ہی ہے بس ان کے زندگی میں اتار چھڑاو آتے جا رہے ہیں آپ کو ڈراما سے ہور پری نور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا تاکہ میری ہن نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ نیکس آنے والی اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لیے میں آپ کو ڈرامر سے اہور پرینور کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس چٹارٹ ڈرامر سے اہور پرینور نازن اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے اس کی نیکس اپیسوڈ نازن بہت ہی کمال کی دھماکردار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ بانو یعنی بی جان اپنے شہر یعنی تیفے کی شادی پری سے کروا رہی ہیں اور یہ شادی وہ اس طرح سے کروا رہی ہیں کہ پری اگر شادی کر لے گی تیفے سے تو اس طرح سے اس کی جان بچ جائے گی اسی وجہ سے پری کے والدہ اس بات کے لیے اگری ہوئی ہے کیونکہ وہ بانو بی جان کی بات ہمیشہ سے مانتی آ رہی ہے کہ یہ بات تو وہ لازمی ان کی مانیں گی اپنی بیٹی کے زندگی کا سوال ہے جس کے بعد بانو بی جان یہی کہے گی کہ بس آج رات ہی میرے شہر کے ساتھ یعنی پری کی شادی ہے پری کے نکاح ہو جائے گا جس کے بعد بانو یعنی بی جان اپنے شہر کے پاس تیفی کے پاس جائے گی اس کو اس خبری کے بارے میں بتائے گی تاکہ وہ نور کے بارے میں اپنے دل سے خیال نکال دے اور نور کے شادی وہ ساتھ سے کروا دے گی اس طرح سے نور کا بھی کام ہو جائے گا جس کے بعد نازلین آپ دیکھیں گے کہ اپنے شہر کو ممو میٹھا کروائے گی اور یہی کہے گی کہ آج رات تمہاری شادی ہے پری سے یہ بات سن کے تیفی ایک دم ہرانا پریشان سا ہو جائے گا جس کے بعد تیفی یہی کہے گا بانو سے کہ تم نے تو مجھے اگلے دن اگلے ہفتے کا کہا تھا لیکن اس طرح سے کیسے لیکن بانو یہی کہے گی بڑے کہتے ہیں نا کہ نیک کامیں دیری کیوں اس لئے آج ہی تمہارا بس نکاح ہے یعنی وہ جل سے جل سارا کام کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا جادو کا اثر ہے وہ برقرار رہے کیونکہ اس کا جادو کو اثر ختم ہو گیا پھر تو پری واپس نارمل ہو جائے گی اور سارا کی محبت وہی کی وہی پر ہے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ سارا جو بچارہ دل سے بہت زیادہ چوٹ ہو گیا ہے جکنا چور ہو گیا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے پری کی اتنی زیادہ محبت میں مبتلا تھا لیکن پری کا آگے سے ریاکشن جو ہوا ہے بچارہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھائے گی نور اسے قریب ہونے کے لیے اس کو انڈسٹرینڈ کرے گی اس کے دکھ کا مداواہ کرے گی اور اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان میں انڈسٹرینڈنگ ہو جائے گی اور نور کی شادی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سارا سے ہی ہو جائے گی اور یہ سب کچھ بانو بیجن یہی کہیں گے میری وجہ سے ہوا ہے لیکن ایڈرین ناظرین کالا جادو کا اثر کچھ عرصی کچھ وقت کے لیے رہے گا اور اس کے بعد وہ جب ختم ہو جائے گا پھر واپس سب کچھ نارمل ہو جائے گا اور جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ ہور اپنی لائف میں بہت سیٹسفائے ہے اور تیفی جیسے کہ ہور جو اپنی لائف میں بہت سیٹسفائے ہے اور کاشی کے ساتھ بہت اچھی زندگی ہیپی لائف گزار رہی ہے اس طرح سے ان کی زندگی بہت اچھی گزرگی اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ان کے کوئی بی بھی ہونے والا ہو جائے یہ ڈراما نازم تین دوستوں تین سہیلیوں پر بنایا گیا ہے جن کے قسمہ وہ ایک جیسے ہی ہے بس ان کے زندگی میں اتار چھڑاو آتے جا رہے ہیں آپ کو ڈراما سے ہور پری نور کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کمینٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیس لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہن نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ آفیز